موسیقی گھنٹے غائب رہنے کے بعد منظر عام پر آ گئے سات گھنٹے تک پاتھی رہنما اور خاندان کے افراد سے رابطہ منفتہ رہا رہنما متضاد بیانات دیتے رہے صوبے میں گورنر راج لگانے اور گرفتاری سمیت دیگر افراد گردش کرتی رہی آپوزشن لیڈر عمر ایو بولے علی امین کو چاہ پر بلائے گیا پھر رابطہ نہ ہوا بھائی فیصل امین بولے وزیراعلا چاہ پینے نہیں گئے تھے امن و امان پر خاص میٹنگ کر رہے تھے وزیراعلا ہاؤس کے مطابق علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں امن و امان کے حوالے سے طویل میٹنگ میں تھے جیمر کے باعث موبائل بند ہے خیبر پختونخواہ سمنی کا اشلاف آج سے پہر تین بجے طلب جس طرح کا سلوک وزیراعلا سے کیا گیا وہ مناسب نہیں تھا خیبر پختونخواہ کے لوگ غم و غصے میں ہیں ہم ان حربوں سے ڈرنے والے نہیں جلد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے اسد کیسر کے گفتگو کہا جلسے بھی کریں گے احتجاج بھی ہوگا یہ ملک کو انارکی اور عدم استحقام کے جانب لے جانا چاہتے ہیں حکومت کے دن گینے جا چکے ہیں بیریسٹر گوھر کی پارلیمنٹ سے گرفتاری سپیکر کی کمزوری ہے گرفتار رہنماوں کو رہا کیا جائے کیسز واپس لیے جائیں خیبر پختونخواہ ہاؤس اس وقت دہشت گردوں کا شہر پسندوں کا اڈا ہے وزیریالہ ہی دہشت گرد ہے اس کی زبان دہشت گردوں والی ہے اس کی حرکتیں دہشت گردوں والی ہیں تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ ہی کرے گا علی امین گندہ پور نے دہشت گردوں والی زبان استعمال کی ریاست کے خلاف ایسی زبان کسی کو قبول نہیں خیبر پختونخواہ ہاؤس دہشت گردوں کا مسکن بن چکا ایسا نہیں ہونے دیں گے عظمہ بخاری کی گفتگو کہا صوبوں کو لڑانا نہیں چاہتے پنجاب نے ہمیشہ بڑے بھائی کا کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی کو ایس او پیس کی خلاف ارزی کرنا مہنگا پڑ گیا اسلامباد پولیس کا ایکشن رہنماؤں کی پکڑ دھکر بریسٹر گوہر اور شیر افزل مروت پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ سے گرفتار شویب شاہین زین کوریشی شیخ وقاس اکرم آمیر ڈوگر سمیت دیگر بارہ راکین دی زیر حراست تھانہ سے کی ٹیریٹ منتقل آج عدالت پیش کیا جائے گا سیکیورٹی سر پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاریاں سپیکر کی اجازت سے کی گئیں پولیس نے ایف آئی آر کی کوپی آیا صادق و بھیجوائی الزامات ساگہ کیا سپیکر نے ارکان کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری سے منع کیا پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس گرفتاریوں کی مضمت فوری رہائی کا مطالبہ آئینی پیکج لانے اور پارلیمنٹ سے منظور کھرانے کا مشن وزیراعظم کا حکومتی اور اتحادی ارکین کے عزاز میں شائعہ ارکین پارلیمنٹ کا شہباز شریف کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار سیاستی جماعت کے جلسے میں نازیبہ زبان کے استعمال کی مضمت وزیراعظم نے مہنگائی مزید کم ہونے کی خوشخبری سنا دی صدر مملکت کا بھی سیاسی جماعتوں کے ارکان کے عزاز میں شائعہ شیمن سینٹ پنجاب اور کیپیکے کے گورنر وزیراعظم بلوچستان کے شرکت صدر سہکام پاکستان پاتھی عبدالعالیم خان ایمل ولی خان چودری سالک حسین اور دیگر احرم آبی شریک آصف زداری کا جمہوری دارے مضبوط بنانے پر زور موشی خوشحالی کے لیے سیاسی موشی اور گورننس اصلاحات ناغذی قرار دی دی نیشنل پارک ایلیا میں قائم ریسٹورنٹس ختم کرنے کا حکم برقرار سپریم کورٹ نے نظر سانی درخواست خارش کر دی ریسٹورنٹس کو کسی اور مقام پر لیس کے لیے ترجیح دینے کی اوبزرویشن واپس لے لی لکھا ریسٹورنٹس نے رضا کرانا طور پر تین ماہ میں کاروبار ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی اس کے باوجود نظر سانی دار کرنا عدالت کے ساتھ مزاک اور توہین امیز ہے سوشخانہ ریفرنس یوسف رضا گیلانی نے نیاب اور عدالت کا دیر اختیار چیلنج کر دیا عدالت نے اندہ سماعت پر نیاب سے جواب مانگ لیا سماعت 26 ستمبر تک ملطوی دہشتگردی ہر شکل میں قابل مزمت عوام کی حمایت سے صفایہ کریں گے محسن نکوی کی عمل ولی سے ملاقات میں گفتگو کہا دہشتگردی کے خلاف قومی بیانیاں پاکستان کی آواز ہے سب کو ایک ہونا ہوگا عمل ولی خان کا مکمل حمایت کا اعلان ارشت شریف کے قاتل سے پہلے بانی کو پتا تھا کچھ بڑا واقعہ ہونے والا ہے فیصل وافڈا کا مبینہ آوڈیو کی موجودگی کا دعوی سما کے پروگرام ندیم ملک لائف میں بولے مراد سعید نے بھی کہا تھا ارشت شریف کو مارنے کے لیے باہر لوگ تائیونات ہو گئے مراد سعید پکڑا گیا تو بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید پھانسی کے پھندے پر ہوں گے آوڈیو کا دنیا بھر میں جہاں سے مرضی فرنسک کروالے اس طرح کی اطلاعات انٹیلیجنز کے پاس بھی نہیں ہوتی پنجاب میں بڑتے جرائم آئی جی اسمان انور موثر حکمت عملی بنانے میں ناکام روہ برس ڈکیتی کی ایک ہزار اٹھانوے وعداتیں پنجاب کے نوزلہ لٹیرو کا آسان حدف انیس گینگز لیا کسور گجروالا اٹکو چکوال میں سرگرم ڈاکو کی گھروں میں گھس کر لوٹ مار چوری ڈکیتی آم عوام غیر محفوظ پولیس رشوت خوری میں مصروف اشیاء خورنوش میں ملاوٹ ناقابل زمانت جنم قرار پنجاب فورڈ آتھارٹی نے قوانین میں تنمیم کر دی مسلسل خلاف ورسی پر چھ ماہ کے لئے کاروبار بند کر دیا جائے گا ڈی جی فورڈ آتھارٹی آسم جاوید کہتے ہیں حلال سٹیفکیٹ نہ ہونے پر کاروبار ہی کی جائے گی چیمپینز کپ کا میلہ سجنے میں دو روز باقی ٹیموں کی تیاریاں تیز بھرپور پریکٹس شائقین بابرازم، محمد رزوان اور شاہین آبیت سٹار کھلاڑیوں کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتا میرا تو وانان اولی بابرازم ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں پی اصل وغیرہ بڑے ایونٹ یہاں پہ ایک باز سٹیڈیا میں ہونے چاہیے ہم بہت زیادہ کچھ ہیں پیر ایلمپکس میں کانسی کا تمغہ جیتنے والے حیدر علی وطن باپس پہنچ گئے ڈیپیٹی ڈی جی پاکستان سپورٹ سپورٹ اور دیگر نے استقبال کیا نیشنز لیگ میں فرانس کی بیلجیم کو شکست نوروے نے آسٹریہ کو ہرا دیا فیس سکون گول سٹار فٹبالر ارلنگ والنڈ نے کیا اور سپر ہیرو دنیا کو بچانے کے میشن پر نکل پڑا ایڈونچر ایکشن اور سائنس فکشن فلم کیپٹن امریکہ بریب نیو ورڈ چودہ فروری کو ریلیز ہوگی چیمپینز کپ کا میلہ سجنے میں دو روز باقی ٹیموں کی تیاریاں تیز بھرپور پریکٹس شایقین بابرازم محمد رزوان اور شاہین آبیت سٹار کھلاڈیوں کے ایک جھلک دیکھنے کو بیتا میرا تو وان این اولی بابرازم ہے جس کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں پی اصل وغیرہ بڑے ایونٹ یہاں پہ ایک باز سٹیڈیا میں ہونے چاہیے ہم بہت زیادہ کچھ ہیں پیر ایلمپکس میں کانسی کا تمغا جیتنے والے حیدر علی وطن باپس پہنچ کر نیشنز لیگ میں فرانس کی بیلجیم کو شکست نوروی نے آسٹریا کو ہرا دیا فیس سکون گول سٹار فوٹبالر ارلنگ والنڈ نے کیا اور سوپر ہیڈو دنیا کو بچانے کے مشن پر نکل پڑا ایڈوینچر ایکشن اور سائنس فکشن فلم کیپٹن امریکہ بریب نیو ورڈ چودہ فروری کو ریلیز ہوگی موسیقی